برے سغیر میں سڑھ تین ہزار سال قبل گپتہ خاندان کی حکومت قائم تھی اور اس دور میں ایک سیسا نامی شخص نے شترنج جاد کی سیسا شترنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس آذر ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کے علمیے سیسا سے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب سیسا بولا آپ شترنج کے چونسٹھ کھانے شترنج سے بڑھ دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسرے کھانے میں پہلے کھانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھ دیجئے تیسرے دن تیسرے کھانے میں دوسرے کھانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی چار دانے رکھ دیں اور اسی طرح آپ ہر کھانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ کھانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے سیسا کے اس بے وکوفانہ مطالبے پر کہہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی اور پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مایکرو سوفٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین مہمہ تھا اور آئے ساڑھے تین ہزار سال گزرنے کے بعد شطرنج کے چونسٹھ کھانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا سیسا چلا گیا دوسرے دن دوسرے کھانے میں چاول کے دو دانے رکھ دی گئے تیسرے دن تیسرے کھانے میں چاولوں کی تداد چار ہو گئی چوتھے روز آٹھ چاول ہو گئے پانچمیں دن ان کی تداد سولہ ہو گئی چھٹے دن یہ بتیس ہو گئے ساتمیں دن یہ چونسٹھ ہو گئے آٹھمیں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری کھانے میں ایک سو اٹھائیس چاول ہو گئے نومیں دن ان کی تداد دو سو چھپن ہو گئی دسمیں دن یہ پانچ سو بارہ ہو گئے گیارمیں دن ان کی تداد ایک ہزار چوبیس ہو گئی بارمیں دن یہ دو ہزار اٹھالیس ہو گئے تیرمیں دن ان کی تداد چار ہزار چھانوے ہو گئی چودمیں دن یہ آٹھ ہزار ایک سو بانوے ہو گئے پندرمیں دن یہ سولہ ہزار تین سو چھوڑاسی ہو گئے سولمیں دن یہ بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہو گئے اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی دو کتاریں مکمل ہو گئی اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے شترنج کی تیسری کتار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت ہوگی قصہ مقتصر جب شترنج کی چوتھی رو یعنی تیتیسواں کھانا شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ شترنج کی چونسٹھ کھانوں کے لیے کتنے چاول درقرار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دن تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تداد کا اندازہ نہیں لگا سکے یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیٹس نے لگایا بلگیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انی زیرو لگائیں تو شترنج کے چونسٹھ کھانوں میں اتنے چاول آئیں گے کہ چاول بڑھیں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے اٹھارہ اور بوریاں درقرار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ ارب سال چاہیے آپ بھی کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں آپ بھی حیران دے جائیں گے مگر یہ یاد رکھی کہ یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائس یا سیکنڈ آف دی چیس بورڈ کہا جاتا ہے شترنج بنانے والے اور گپتہ بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے سیسا کو بادشاہ نے شترنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا کیونکہ بادشاہ کو شترنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے ساڑھے پانچ دن لگ گئے تھے وہ اگلے خانوں کی طرف بڑا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے جس سے بادشاہ جلال میں آ گیا اور انتہائی غصے میں شترنج بنانے والے کا سر کلم کروا دیا اور یوں شترنج کا مجاہد مارا گیا لیکن شترنج کی سردردی آج تک قائم ہے شترنج بھارس سے ایران پہنچی وہاں سے بغداد بغداد سے سپین اور پھر سپین سے یورپ چلی گئی اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ شترنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار مجود ہوتے ہیں بس ایک کردار نہیں ہوتا اور وہ کردار ہے جج جی ہاں شترنج میں جج نہیں ہوتا مگر سیاست میں ہوتا ہے